امران خان نوجوانوں میں منافرت پھیلا کر نوجوان نسل کو گمراہ کر رہے ہیں امران خان کی وجہ سے لاکھوں لوگ بے روزگار ہوئے رفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگ زیب کا ردہ ملپریس کانفرنس کے دوران کہا کہ آپ نے چار سال صرف جھوٹ بولا اور الزامات لگایا آپ نے کون سا ایٹم بوم بنایا کہ امریکہ آپ کے قلاف سازش کر رہا تھا؟ مانی بد اخلاقی کے ذریعے جو پاکستان کی عوام کو پیغامات دے رہے ہیں آج بھی اب انہوں نے کچھ دیر پہلے ایک تقریر کی اور اس کے اندر بھی جو غلازت اوڈیلی وہ بھی پاکستان کی عوام نے دیکھی چار سال تم نے پاکستان کی عوام کے ساتھ کیا کیا ہے؟ چار سال آج تم یہ جو بیانیاں لے کر کنٹینر پر چڑے ہوئے ہو اور جو تم آج بھی جو سیاسی مخالفین ہیں ان پر صرف الزامات لگا رہے ہو چار سال تم اقتدار میں تھے چار سال تم اقتدار کی کرسی پہ تھے چار سال تم اس ملک کے وزیر آزم تھے تو اگر کسی نے غلط کام کیا تھا تو تم نے اس کا حساب کی نہیں لیا؟ اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں ان نوجوان بچوں سے جو یہ گمراہ کر رہے ہیں عمران خان صاحب جس وزیر آزم نے ملک کی عوام کئی روٹی چوری کی نوجوان کا روزگار چوری کیا آٹا چوری کیا چینی چوری کیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے